کو پبلک رکھنے پہلے پٹیشن ہوتی رہی کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے پھر اب یہ پٹیشن جو ریفرنس لا رہے ہیں وہ لے کر گئے ہائی کورٹ میں کہ ڈاکیومنٹس پبلک نہ کیے جائیں اور اکبر ایس بابر کو رسائی نہ دی جائے پہلی اپریل کو نہ صرف یہ پٹیشن مسترد کی ہائی کورٹ نے بلکہ حکم جاری کیا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو تیس دن میں آٹھ سال سے زیرے التوا کیس تیس دن میں فیصلہ کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر فورن فنڈنگ ممنوع جو قانون اجازت نہیں دیتا اگر وہ کسی پارٹی نے لی ہے تو اس پارٹی کو بھی سزا ملے گی اس پارٹی کے چیرمن کو بھی سزا ملے گی اور اس صورت میں اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو سزا ملے گی قانون کے مطابق ملے گی اور عمران خان صاحب کو سزا ملے گی غیر قانونی فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو انہوں نے باہر سے پیسے منگوا ہے جس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بڑے جو کہہ رہے ہیں ہم ریفرنس لا رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک سازش امریکہ میں ان کے خلاف ہو رہی ہے اور دوسری سازش الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ہو رہی ہے کل یہ بیانیاں نکلے گا اور وہ بیانیاں کیسے بنتا ہے میں آج پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گی میں میڈیا کو بھی بتاؤں گی کہ یہ پریس کانفرنس کو کور کیجئے گا کیونکہ یہ پریس کانفرنس پاکستان کی عوام تک حقائق جانا بہت امپورٹنٹ ہے تو پٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا اور اس پر ہائی کورٹ کا میں نے فیصلہ آپ کو بتایا اور اس کے مطابق جو غیر قانونی فنڈنگ آئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے جو سٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے اس کے مطابق سولہ سولہ ایسے افراد اور اکاؤنٹس ہیں یہ صرف وہ غیر فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ جو ڈیکلیڈ ہے اس کے اندر جو انہوں نے چھپائی چیزیں ایک سولہ اکاؤنٹس جو سولہ سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے اس میں رومیٹا شیٹی انڈین نیشنل ہے جہاں سے اکاؤنٹس میں پیسے آئے جو ڈونیشنز یو ایس ڈی ڈالرز میں آئے اس کے علاوہ جو یو ایس ڈی ڈالرز کے اندر پیسے آئے جو انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیے جو پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیے جو پی کے آرے ہیں ووٹن کرکٹ لیمٹیڈ دبائی بریسٹل انجینیرنگ سروس دبائی پی ٹی آئی یوکے ویسٹ ورڈ گارڈن بانز لندن پی ٹی آئی یوکے سٹیٹ فرد شائر ایس ایس مارکٹنگ کمپنی پی ٹی آئی فن لینڈ ای پلانیٹرز ٹرسٹی زیورک نوروے آسٹریلیا کینیڈا کینیڈا پی کے گار اکاؤنٹ اور کینیڈا یو ایس ڈی جو وہاں اوور سیز پاکستانی کو لوٹتے رہے چیارٹی کے نام پر لوٹتے رہے اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیارٹی کی وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر اپنے ذاتی ملازمین آفیس بیررز جو ان کے نائب کاسد تھے ان کے اکاؤنٹ اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹ میں آتے رہے اور کینیڈا اور نیوزیلینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹ ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز سٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر ایٹی ایٹ 349 کمپنیز ایٹی ایٹ انڈویجولز جو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور سارے پیسے پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ میں آتے رہے اس کے بعد جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ جو پروہیبٹیڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے یو ایس ڈی تیہتر لاکھ تئیس ہزار ڈالر پی کے آر پچاسی کروڑ بیس لاکھ ڈالر پاؤنٹ کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو دو کروڑ انتیس لاکھ نوے ہزار روپے اور یوروز میں ترپن لاکھ روپے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹ میں جاتا رہا اور ڈیکلیئر نہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹ کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں یہ ریفرنس یاد رہے یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں فارم ون جو پارٹی ڈیکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو اس میں دو اکاؤنٹس ظاہر کیے سٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں سات اکاؤنٹس تھے جو ڈیکلیئر نہیں کیے مطلب یہ کہ پانچ اکاؤنٹس انڈیکلیئر تھے دو ہزار آٹھ نو میں دو ہزار نو دو ہزار دس میں سات اکاؤنٹس انڈیکلیئر تھے صرف دو ڈیکلیئر کیے گئے دو ہزار دس دو ہزار گیارہ گیارہ میں تیرہ اکاؤنٹس انڈیکلیئر تھے دو ظاہر کیے پندرہ انڈیکلیئر تھے دو ہزار گیارہ بارہ میں چودہ اکاؤنٹس انڈیکلیئر تھے صرف دو ظاہر کیے دو ہزار بارہ تیرہ میں چودہ اکاؤنٹس انڈیکلیئر تھے صرف چار ظاہر کیے یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی ستر لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈیکلیئر نہیں ایک سو چالیس کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈیکلیئر نہیں یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی جو کہ ابھی کل کا بیانیاں ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمیشنر نے سازش کی میرے خلاف چیف الیکشن کمیشن سازش کر رہے انہوں نے حکومت چلائی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے انہوں نے حکومت چلائی میڈیا کو گولیاں مار کے پسلیاں توڑ کے اغوا کر کے پروگرامز کو بند کرا کے میڈیا کی زبان بندی کر کے انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے انہوں نے حکومت چلائی عدالوں پہ حملے کر کے اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہ وہ سازش سازش کا راگ علاپ رہے ہیں کہ سب کے اوپر پریشر ڈالا جائے آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی نفرت یہ جو فورن فنڈنگ کیس اس وقت تیس دن میں فیصلہ آنا ہے اور یہ ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے کہ آٹھ سال ہو گئے یہ آٹھ سال ہو گئے اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں آیا اور عمران خان صاحب نے آج تک یہ جتنی ان کی چوری سامنے آئی ہے